اسلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایس سوفٹوئر کے بارے میں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بہت ساری فوٹوز کا سائز کم کر سکتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سائز کم ہونے سے اس کی کوالٹی چینج ہوگی نہیں بلکل نہیں آپ کی فوٹوز کی کوالٹی تو وہی رہے گی لیکن ان کا سائز کم ہو جائے گا نارمالی کیا ہوتا ہے جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں یا جب آپ اپنے موبائل سے کوئی فوٹو کھیجتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے چار ایم بی پانچ ایم بی آٹھ ایم بی تو آپ کو اگر کوئی فائل بنا رہے ہیں کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں یا آپ نے وہ فوٹوز اپلوڈ کرنا ہے کسی کو بھیجنے تو وہ زیادہ سائز ہونے کے وجہ سے آپ کو بھیجنے میں پریشانی ہوتی ہے یا کہیں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کو اس میں سائز کم چاہیے تو بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس سوفٹویر کے مدد سے آپ اس کی کوالٹی کو چینج کیے بینا آپ صرف اس کا سائز بہت ہی کم کر سکتے ہیں یہ ایک فری سوفٹویر ہے اس کا نام ہے آئسکریم ایمیج ری سائزر یہ اس کی ویب سائٹ ہے میں لنک جو ہے ڈسکریپشن میں شیئر کر دوں گا آپ فری ڈانلوڈ پر کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کریں گے اس کا پرو وریجن بھی ہے لیکن آپ فری ڈانلوڈ سے بھی کام چلا سکتے ہیں اس فری ڈانلوڈ میں آپ کو صرف اتنا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ صرف تین ایمیجز جو ہے وہ ری سائز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ ہزاروں ایمیجز کر سکتے لیکن ایک ٹائم میں آپ صرف تین ایمیجز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جب آپ اس کو آؤٹپوٹ آپ کو ملے گا اس میں کسی قسم کا کوئی واتر مارک نہیں ہوگا آپ جس سمپلی فوٹوز ایڈ کریں گے اس کو چینج کریں گے اس کی کوالٹی وہ ہی رہے گی بس آپ کو اس کا سائز چینج کریں گے اور آپ جو ہے آؤٹپوٹ لیں گے چلیں دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے آپ نے سمپلی ڈانلوڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے میں نے یہ پہلے ہی ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر لیا ہے یہ اس کا سوفٹویر ہے ہم جس اس کو اوپن کریں گے آپ ایسا ایسا دیکھتا ہے اس میں آپ نے کیا ہے آپ پولٹر پی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ ایمیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایمیجز ایڈ کریں گے میرے پاس کچھ ایمیجز ہے یہاں پر فارکزمپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز بہت بڑا ہے میں ان کو ایڈ کروں گا پولٹر میں تو جیسے ہی میں نے ان کی ایمیجز ایڈ کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایمیجز پانچ 헤م بی چارے دین گا اور یہ بتا رہا ہے کہ جب output ہمیں میرے گا تو وہ 1.09 MB ہوگا جبکہ ان کا ٹوٹل سائز 32 MB ہے آپ یہاں سے فائل کا جو سائز ہے وہ بھی چیز کر سکتے ہیں فارس امپل آپ کو 1910.00 چاہیے آپ کو یہ ڈیزولیشن چاہیے آپ ڈیزولیشن بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کی مطابق آپ کو اسٹرگرام کے لیے چاہیے فیس بک ٹائٹل کور کے لیے چاہیے اس میں ڈھیفرینٹ قسم کی اپشن موجود ہیں آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو مینئولی سیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے مینئولرین ان کو ڈیزولیشن Select کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹیزوک گاگٹ پڑایا ہے فولڈر میں کرنا ہے اگر آپ کو اور م seva فول Red رائح کرنا ہے میں نے یہاں سے پر چوز کرنا کو ٹائٹ کر دی اور میں جیسے ہی ریسیز پر کرتا ہوں تو کنفرم کرنے کے بعد چند سیکنڈ میں وہ تمام فائلز جو امیجز ہم نے ایڈ کی تھی ان کو ری سائز کر دے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ری سائز ہونے کے بعد ان کا کتنا سائز رہ گیا ہے ہر فوٹو کا سائل آپ دیکھیں بہت تھوڑا ایک سو اب یہ ساری جتنی فوٹوز ہیں یہ صرف آٹھ سو اٹھارہ ان کے بھی بچ گئی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے ان میں کسی کا بھی جو ہے quality change نہیں یہ دیکھیں فوٹوز کی quality وہی ہے کہیں بھی کوئی quality change نہیں ہوئی صرف فوٹو کا سائز کم ہوا یہ بہت اچھا software ہے یہ ایک free version ہے آپ freely install کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی pro version کے لیے وہ نہیں کہے گا آپ کو کوئی error نہیں دے گا صرف انا کوئی water mat دے گا لیکن free version میں صرف اتنا ہے کہ آپ ایک time میں صرف تین photos ایڈ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ software اچھا لگا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے سن میں کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر جواب دوں گا اگر آپ بھی کوئی error software جانتے ہیں تو ہم سے شروع شیئر کریں اپنا خیال رکھئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ